ناظرین آن لائن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شابان ناظرین آج بہت بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جو کہ کچھے میں کاروائی کرتے ہوئے کورٹ سبطل کی پولیس نے ملزمان گرفتار گئے ہیں پانچ ملزمان گرفتار گئے ہیں جنہوں نے دو لوگوں کو اغواہ کیا ہوا تو وہ اغواہ کیسے طرح کیا تھا کہ انہوں نے لڑکی کی آواز میں کال کی ان کو اس کے بعد ان کے ساتھ دوستی لگائی پھر اس کے بعد ان کو اغواہ کر لیا ان سے جو ہے وہ تیرہ لاکھ کے اڈبان کر رہے تھے جو انہوں نے جو ہے وہ تیرہ لاکھ کے ان کو دیئے پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے وہ تیرہ لاکھ بھی برامت کر لی ہیں پانچ ملزمان بھی گرفتار ہیں اس وقت ہے اس وقت ہے حافظ قصد مان صاحب کے پاس آدم چلیں گے پاس چلیں گے ان سے جان لیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح پیش آئے انہوں نے ملزمان کو کس طرح گرفتار کیا اور وہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو عوام یعنی کہ لوگ جو ہے سادہ لوگ ان کو وہ جو لوٹ رہے ہیں وہ کس طرح لوٹ رہے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہم حافظ قصد مان صاحب کے ساتھ مجید ہیں سلام علیکم سر جی یہ جو کاروائی سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اس کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا عبد الشریف لائر یہ جو کاروائی ہے اس کے حوالے سے یہ آج سے دو ماہ قبل ہمارے سنجرپور کا علاقہ ہے تھانا کوٹ سبزل میں وہاں سے دو لڑکوں کو انہوں نے ٹرائپ کیا موبائل فون کے ذریعے اور کچھے کے علاقے میں بلایا اور وہاں سے انہیں اغوا کر لی ہم نے جس دن اسی دن ہی ہمیں اطلاع ملی ہم نے انہیں اغوا کا مقتبندرج کیا ان کی تلاش میں پھرتے رہے مغویان جو ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا ان کے برسہ ہمارے مسلسل رابطے میں رہے آج سے ہفتہ قبل ان کے رنسم کے لیے کعال آئی ان زمان نے پیسے مانگے کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہمیں چھوڑا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اعتماد کیا ان کے برسہ نے ہم پہ ہم بھی ان کے اعتماد پہ پورا اترے اور میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا پلیس آپ کی ہے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم پہ اعتماد کیا کریں جیسے ہی ہمیں یہ ساتھ اطلاع ملی ہم نے اپنے طریقے سے ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں ڈیپیو صاحب کی طرف سے دی گئی اسپی صاحب انویسٹیگیشن کی طرف سے دی گئی تمام ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اور ہم نے سرچ کرنا شروع کیا تو کچھے کے ایریا میں ہم نے دو آپریشنز کیے اس حوالے سے اس میں یہ اپنی پوزیشنز چینج کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ ہمیں دو بندے ملے تو ہم سمجھے شاید ان کے ساتھی ہیں لیکن جب ان کو انٹاروگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ بھی رحیم یارخان کے رہشی ہیں لیکن انہیں لیڈیز کی آواز میں ٹریپ کیا گیا تھا پہلے انہیں بلایا گیا پنو آقل کے علاقے میں پنو آقل سے انہیں کند کوٹ بلایا گیا اور وہاں سے ان کو اغواہ کر لیا گیا ابھی ان کی رینسم وغیرہ کی کال ان کے گھر تک نہیں پہنچی تھی تو جیسے وہ ڈاکوں کو پتا چلا پولیس پہنچ رہی ہے وہ چھوڑ کے باگ گیا الحمدللہ وہ مغیبی بھی ہم مل گئے رات پھر ان کی رینسم کی کال آئی تیرہ لاکھ رویہ انہوں نے کہا جی کہ آپ لے کے آ جائیں وہ ہم نے پوری جو ہے ایک ٹیم تردیم دی اس ٹیم کے ساتھ مل کے بڑی اچھی کاروائی ہوئی صبح جو اس گینگ کا سرگنا ہے عرفان وہ تیرہ لاکھ رقم وصول کرنا ہے ہم نے اس کو کابو کیا نہ صرف اسے کابو کیا بلکہ جو اس کا رابطے تھے پیچھے جیسے تھا اس کو کٹ آف کر کے پھر اس کی نشاندہی پہ ہم نے ولہار جہاں بھی یہ بندے انہوں نے ہینڈ آور کرنے تھے زخیرے میں یہ لاکھیں بیٹھ ہوئے تھے وہاں بھی کامیاب کاروائی کامیاب ریڈ ہوا الحمدللہ اس ریڈ میں میرے ایسے چو میرے ساتھ تھے کوٹ سبزل جام اجاز جام منیر اس کے تفتیشی افسر یہ سب نے بڑی دلیری کے ساتھ ریڈ کیا وہاں پہ جا کے ہم نے یہ پانچوں ملزمان بھی گرفتار کر لیے ان کے جو انہوں نے توان کی رقم وصول لی تھی وہ بھی ہم نے برامت کر لی ان سے ویپر بھی برامت کر لیے جو تین بندین کے رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے ہم گرفتار کر لیں گے ہم نے ملزمان کو برامت کیا اور اب جو باقی ملزمان انشاءاللہ ان کو بھی گرفتار کرنے کے بعد ان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا آپ کے توسط سے میں عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چونکہ یہ ساتھ کا بات جو ہے یہ تین صوبوں کے سنگم بے واقعہ تحصیل ہے کچھے کا علاقہ ساتھ پڑتا ہے یہاں پہلے تو بہت تواتر سے یہ کام ہوتے تھے لیکن الحمدللہ پچھلے سال لیٹھ سال سے مسلسل ہمارے پریشنز کی وجہ سے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی وجہ سے الحمدللہ کافی اس میں کمی آئی ہے خاص طور پر غواب رہت امان کی باردتوں میں تو جو لوگ اس طرح ٹرپ کرتے ہیں ان کو عموماً خواتین کی آواز میں فون کروا کر ان کو ٹرپ کیا جاتا ہے تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا باقی خدارہ آپ اپنی زندگیوں کو دعوے پر نہ لگئیں آپ اپنے گھر والوں کا میرے سے کمائے ہوا قیمتی سرمایہ اس طرح ضائع نہ کریں اپنی جانوں کے دشمن نہ بنیں بلکل انانیمس کال پر توجہ نہ دیں کوئی اگر آپ کو اس طرح کر رہا ہے تو وہ آپ کو ٹرپ کر رہا ہے اور آپ کتن اپنے پیاروں کو بتائے بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کتن اس علاقے میں نہ جائیں تسلی کر لیں کہ جو آپ کو کال کرنے والا ہے وہ آپ کا جاننے والا ہی ہے واقعی اور اس کے نمبر باقی بھی لوگوں کے پاس ہیں اگر اس طرح کی کوئی کال آتی ہے تو ہمارے ساتھ فوری رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو پکڑ سکیں تو میرا یہ آپ کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے ہم ان دشمنوں کے ساتھ نبٹنا ہے پولیس اور عوام ہم ایک ہیں اور جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں ان کو ہم نے شکست دے رہی ہیں بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے حافظ صاحب کی بات سنیں ڈی ایس پی صاحب کا کہنا تھا کہ جو ملزمان ہے وہ لوگوں کو سادہ لوگوں کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وائٹس ایپ کے ذریعے مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور لڑکیوں کے آواز نکال کے جو ہے ان کو اغواہ کی جاتا ہے جام اجاز صاحب مرسہ موجود ہیں جنہوں نے کامیاب کاروائی کی ان سے جان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہمارے ایس دی پیو صاحب حافظ حضر زمان صاحب نے تفصیل سے بتا دیا آپ کو ڈی پیو صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ایس دی پیو صاحب کبھات کی نگرانی میں کوٹ سبزل پولیس اور جو ٹیم ہے وہ ہم نے صبح بی ریٹ کے ایسے پہلے بھی ریٹ کیے تھے ملزم کو گرفتار کلیا پانچ کو گرفتار کلیا مغوی ان کے رینسم کے منی اور ان سے اسلاح یہ سارا برامت کر لیے آپ کے توسط سے یہ دیکھیں ایک وقت تھا جو یہاں سے اگوا کر کے لے جاتے تھے اب ان کی جورت نہیں ہے کہ یہاں آئیں فیزیکلی اور اگوا کر کے لے جائیں وہ ٹرائپ کرتے ہیں نئے جدید طریقے سے اب یہ سوشل میڈیا اور لوگوں کا اور خاص کر آپ صافی سہوان کا یہ بھی آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں میں اویرنس دیں کوئی ایسے جو اس طرح ٹرائپ نہ ہو لیکن اگر ٹرائپ ہو جاتے ہیں ان کو ٹریس کریں گے جو رہ گئے ان کو جلدہ جلد پکڑ لیں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان سہبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ملزمان گرفتار کے گئے ہیں ان سے جو ایسا بھی برامت ہوئے تیرہ لاکھ روپے بھی ریکور کی گئے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے سوشل میڈیا کا ذریعہ میڈیا کے ذریعہ عوام سے اپیل کی ہے کہ خدارہ اپنے گھروں میں رہے ہیں جس طرح علاقے میں بھی جائے اپنے آپ کو فائد کریں سوشل میڈیا کے اوپر جو خواتین بن کے آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ویٹس اپ کے ذریعہ مختلف ذریعہ سے ان سے دور رہیں تاکہ کیونکہ آج کل جس طرح انہوں نے بتایا کہ پانچ لوگ جو پورا گینگ ہے جو لوگوں کو اغواہ کر رہے ہیں اغواہ کر کے کچھے کے علاقے میں لے جاتا ہے اور وہاں سے وہ بعد میں توان مانگا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے کامیاب کاروے کرتے ہوئے ملدمان کو بھی گرفتار گیا ہے اور انشاءاللہ ان کا یہ عظم ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا جو بھی ان کاموں میں ملوث ہیں اور جو بھی یہ کام کر رہے ہیں